موسیقی پاکستان تحریک انصاف کل سے سڑکوں پہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے یہ احتجاج کی کال دی تھی جس پہ عمل کرتے ہوئے چار اکتوبر سے جو کافلیں ہیں مختلف صوبوں سے وہ پہنچنا شروع ہوئے اسلام آباد لیکن حکومت کی اپنی تیاری بھی مکمل طور پہ تھی حکومت نے کنٹینرز لگا کے اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا موٹرویز کا راستہ بند کر دیا گیا اور موٹرویز پہ کھند کے خود کے جو کافلیں ہیں آنے والوں کا راستہ بند کر دیا گیا لیکن خیبر پختو خان سے علی امین گنڈا پور چلے تو وہ اپنے صوبے سے بھاری مشینری لے کے ہے جس کے ذریعے راستوں سے آنے والی رکافٹو کو ہٹا لیا گیا کل پورے دن بھر شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا اس کے علاوہ رینجرز جو ہے وہ متحرک رہی رات کے بارہ بجے پاک فوج نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس کے علاوہ ڈی چوک پہ مکمل اس وقت پاک فوج کا جو ہے وہ گشت کری ہے وہاں پہ تو پاکستان تیری کی انصاف کی جو مین گول ہے وہ ہے ڈی چوک پہ پہ پہنچ کے احتجاج کرنا احتجاج اس لیے کرنا ہے کہ عبران خان کو رہا کیا جائے جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں اس کو ختم کی جائے اور کل ادم قرار دیا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پہ ایک آئین کو کہ منحرف ووٹ اگر کسی اور پارٹی کے بندے کو ووٹ دینا کسی اور پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے تو اس کا قبول ہوگا اس کے خلاف کل سے جو سلسلہ شروع ہوا تو اب تک جاری اور پتہ نہیں یہ کب تک جاری رہتا ہے اسلام آباد اس وقت مکمل طور پر چاروں طرف سے سیل ہو چکا ہے وہاں پہ رینجرز وہاں پہ پولیس وہاں پہ پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس اور تو اور پاک فوج بھی وہاں تینات ہے جو کہ سیکیورٹی کے فرائز سارا انجام دے رہی ہیں لیکن ایسے میں پاکستان تیری کی انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا جوش جذبت بڑا ہی آسمانوں کو چھو رہا ہے لیکن جو مرکزی قیادت ہے وہ منظر عام سے غائب ہے جو کہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے عمران خان کی دونوں بہنوں کو کل گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو تھانے سیکیورٹ میں منتقل کیا گیا ہے عزمہ خان اور علیمہ خان کو اس کے بعد آج کارکنان کی گرفتاریاں بھی چلتی رہی ہیں علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کے لیے جو فورسز ہیں وہ پہنچیں گے کے پی کے ہاؤس فیصلہ اسلام آباد میں ایک دفعہ یہ بریکنگ چلی کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد سرکاری ذرائقہ بتانا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہم نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا لیکن پی ٹی آئی کی جتنی بھی مرکزی کا یادت ہے انہوں نے کہا ہے کہ علی امین کو گرفتار کر لیا گیا جن میں ان کے بھائی بیسٹ اور گوہر اس کے علاوہ جو ترجمان کے پی کے حکومت ہیں سب نے کہا کہ گنڈاپور گرفتار ہو چکے ہیں لیکن حکومت نے کہا کہ ہم نے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا یہ ایک بہت بڑا معاملہ بنا ہوا ہے کہ آیا علی امین گنڈاپور گرفتار ہو چکے ہیں یا پھر وہ احتجاج کو لیڈ نہ کریں اس ڈر سے چھپ کے کہیں بیٹھیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی کا یادت جو ہے جب سے جل سے جلسے جلسے کا اعلان شروع ہوا ہے سب غائب ہیں منظر عام سے غائب ہیں افضل مروعت کی طبعت خراب ہو گئی ہسپیٹل میں داخل ہیں شاندانہ غلزار وہ مکمل طور پر غائر فائل ہو گئی ہیں احسن ایوب وہ بھی نہیں ہیں سامنے منظر عام پر اسد کیسر اور اس کے علاوہ دو تن جو رہنمائے وہ بیرون ملک میں باقی غائب ہیں تو اس وقت کارکنان اور گنڈاپور ہی ہیں جو میدان میں نظر آ رہے تھے لیکن اب اس وقت صرف کارکنان میدان میں ہے کیونکہ گنڈاپور غائب ہو چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں یا جان بوجھ کے کہیں گئے ہیں برحال بہت بڑا سوال ہے نشان ہے کہ گنڈاپور گئے تو گئے کہاں کیونکہ ان کا رابطہ نہیں ہو رہا کسی بھی مندے سے کسی بھی اپنے قریبی ذرائع سے لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہم نے گرفتار نہیں کیا عدالت میں دو بار درخواست بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کا احتجاج رکانے کے لیے کیونکہ ایک سومٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں سلام آباد میں تو اس پہ کوئی برے اثرات نہ پڑیں عدالت نے برحال یہ کہا ہے کہ سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ احتجاج کرنے والوں کو متبادل جگہ دیں اور شہر کو جو ٹریفک ہے شہر کے معاملات زندگیوں اس کو بحال کریں کیونکہ دو دن سے شہر مفلوج بنا ہوئے تعلیمی ادارے بند ہیں کاروباری مراکز بند ہیں سڑکے بند ہیں مکمل طور پر شہر بند ہو چکا ہے تو ایسے میں سوالیں نشان ہیں کہ کیا سمٹ ہو پائے گا یا نہیں اور کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں یا دھنے میں تبدیل ہوتا ہے یا پھر گنڈا پور جیسے غائب ہوئے ہیں تو کارکنان تمام انتشر ہو جاتے ہیں